بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد اسلام علیکم دیئر ویورز میں آپ کا اپنا اسٹرولجر ڈاکٹر محمد علی آپ کے اپنے یوٹیوب اور فیس بک پلیٹفارم سے آپ سے مخاطب ہوں دھیرودوں کے ساتھ اور دعائیں میری آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ یہی ہوا کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے لیے اور آپ کے پیارے رشتوں کے لیے دین اور دنیا کی آسانیہ پیدا فرمائے آمین سمممین یہ آپ کا اپنا چینل ہے یہ آپ کی سپورٹ سے یہاں تک ہم پہنچنے کے قابل ہوئے ہیں اور آگے بھی دعا یہی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ بہتر طور پر آپ کو سرف کر سکیں ہم کوئی نالج جو ہے وہ دے سکیں اور آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھی ہے ویڈیو اگر پسند آتی ہے تو چینل کو پلیز آپ سبسکرائب ضرور کریں اور اگر ویڈیو پسند آتی ہے اس کو لائک بھی کر لیجئے پلیز اور کمنٹس اپنے ضرور دیا کریں پوزیٹیو وی میں کوشش کریں کہ کمنٹس اپنے دیں تاکہ کوئی کنسٹرکٹیو کام جو ہے وہ ہم کر سکیں اور آپ کے لئے چیزوں کو بہتر کر سکیں اور دوسرا یہ ہے کہ اسٹرالوجی جو ہے یہ کوئی ڈیوائن روحانی علم نہیں ہے یہ ایک سوڈو سائنس ہے اور کیلکولیشنز پہ الگیبرا، میتمیٹیکس نیمیریکل فیزکس جو ہے یہ اس کے اوپر بیس کرتی ہوئی سائنس ہے اور اس پہ ہنڈرڈ پرسند اگر آپ یقین کرتے ہیں تو یقیناً آپ شرک کرتے ہیں مگر یہ ہے کہ اس کو ایز این نولیج اگر آپ لیتے ہیں تو مطلب اس پہ جانے میں اس کو دیکھنے میں اس کے انیلیسز سے فائدہ اٹھانے میں کوئی حرج نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر اپنی پرسنل کنسلٹیشن لینا چاہیں کورپوریڈ کنسلٹیشن لینا چاہیں مدرانگ روشنی خوشبو اور اب آب آل قرآن پاک کی مدد سے اپنی کوئی کنسلٹیشن آپ چاہ رہے ہیں اپنے کوئی domestic issues ہیں یا کوئی آپ کے personal issues ہیں psychological issues ہیں ان سے related کوئی کنسلٹیشن چاہ رہے ہیں solution کی طرف جانا چاہ رہے ہیں ان چار میڈیمز کو لے کے سب سے اوپر قرآن پاک ہے تو اس کے لیے یہ دو جو آپ کو flash ہو رہے ہیں numbers ایک یہ چل رہا ہے screen کے اوپر اور ایک یہ دیکھیں یہ اوپر ہے آپ اس کے اوپر phone کر کے اپنی کنسلٹیشن appointment جو ہے وہ book کر سکتے ہیں ناظرین ہمارا جو گیاروان برج ہے وہ ہے برج دلو جس کو ہم انگلیش میں کہتے ہیں Aquarius اور اس سے جو اس کی جو تاریخ ہے تاریخیں جو ہیں وہ 21 جنوری سے انیس فروری تک کی کنسلٹر کی جاتی ہیں کہ جو لوگ ان تاریخوں میں پیدا ہوئے 21 جنوری سے انیس فروری تک ان کا تعلق جو ہے برج دلو کے ساتھ ہے یا پھر جو افراد سین شین سے اور سواد سے جن کے نام شروع ہوتے ہیں ان کو اپنی dates of births نہیں پتا تو ان کا تعلق جو ہے وہ بھی برج دلو یعنی Aquarius کے ساتھ ہے اور اس کا جو حاکم سیارہ ہے لیٹسٹ جو اسٹالوجی ہے اس میں تو یورینس ہے مگر یہ ہے کہ جو کنونشنل اسٹالوجی ہے اس میں زہل ہی کو اس کا حاکم سیارہ تصور کیا جاتا ہے اس سے منصوب دن جو ہے وہ ہفتے کا دن ہے دن سارے اللہ تعالیٰ نے بہترین بنائے ہیں ہفتے کا دن ہے اس سے منصوب چار اس کا لکی نمبر ہے اور نیلا رنگ جو ہے وہ آپ کی شخصیت کے اوپر جو Aquarius والے ہیں ان کے پر بڑا خوبصورت اثر جو ہے وہ ڈالتا ہے جو Aquarians ہیں وہ ویسی بڑے بڑے خوبصورت لوگ خوبصورت دل کے لوگ ہوتے ہیں ہارٹسٹک لوگ ہوتے ہیں اور ان کے لیے یہ ہے کہ اگر یہ اپنی مختلف کوئی کوئی مطلب Psychological issues ہیں کوئی جذباتی معاملات ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے بطور دوا اگر پہننا چاہیں تو لاجورد نیلم جو ہے وہ ضرور پہنے ایمیسسٹ پہن سکتے ہیں اور شفاہ اس وقت ہوگی جب اللہ کا حکم ہوگا تقدیر آپ کی یہ پہننے سے تبدیل بالکل نہیں ہوگی تقدیر وہی بدل سکتا ہے جس نے تقدیروں کو بنایا ہے اور وہ ہے ہمارا اللہ اچھا اب اس کی ریڈنگ کی طرف آتے ہیں سفتے کی اس سے پہلے میں یہ ارز کرتا چلوں کہ اگر آپ کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعب سے آپ بزنس مین ہیں بزنس مومن ہیں جاب کر رہے ہیں کر رہی ہیں ہاؤس وائف ہیں ریٹائیڈ پرسن ہیں آپ سٹوڈنٹ ہیں ٹیچر ہیں کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق ہے تو یہ ریڈنگ آپ کے لئے ہے اور خاص طور پر اس وقت جب آپ کا برج ایکویریس یعنی دلو ہے تو اس ہفتے میں تعلیمی قابلیت بڑھانے کے جو خواہش مند افراد ہیں اپنی تعلیمی قابلیت کو خاطر خاطر طریقے سے بڑھا سکتے ہیں اور یہ ہفتہ جو ہے آپ اس میں اپنی جو کوشش ہیں کابش ہیں وہ سٹارٹ کرنے ہیں بڑا ایک مناسب وقت جانا یہ آ رہا ہے اس کے علاوہ جو میریٹ لائف ہے میریٹل لائف جو ہے اس میں ایک دوسرے کی خواہشات کا احترام کرنا بہت لازم ہے خاص طور پر جو ایکویرینز ہیں ان کو میں یہ کہوں گا کہ اپنے لائف پارٹنرز کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان کی ضرورتیں ہیں ان کے لئے تھوڑا سا ایکسٹر ایفٹ کریں غلط فہمی ہیں جو ہیں وہ بھی دور ہوتی نظر آتی ہیں انشاءاللہ اور دوسرا یہ ہے کہ اس ہفتے میں اگر آپ اپنے روئیے کو تبدیل کرتے ہیں تو آپ بزنس میں پوزیٹیو سائٹ دیکھیں گے جوب میں پوزیٹیو سائٹ دیکھیں گے اگر آپ ہاؤس وائف ہیں تو بہت ہی پوزیٹیوٹی آپ کی لائف میں آتی ہے اگر آپ ایکویریس ہزبن ہیں میل ہیں تو بھی اپنے ایٹیچوٹس کو چینج کریں تاکہ ایک پوزیٹیو فیلنگ انجوائی کر سکیں تراؤوٹ دو وی اچھا ایک فائدہ آپ کا ایک فائدہ آپ کو اور اگر روئیے میں چینج لانے سے یہ ہے کہ آپ اپنے بوسس کو اپنے سینئرز کو اپنے لائف پارٹنرز کو بزنس پارٹنرز کو اپنے کسی بھی پوائنٹ پر کنونس کرنا چاہیں گے they will agree to it انشاءاللہ گریلو خواتین جائے ہاؤس وائفز جائے ان کو گریلو کشیدگی کم کرنے کے لیے کوئی اہم زبیداری نبانی پڑ سکتی ہے ٹھیک ہے تو نبائیں گی اور وہ اللہ کے حکم سے اس کشیدگی کو ٹھیک بھی کروائیں گی اور جو ملازمت کے متلاشی افراد ہیں اس ہفتے میں رہے ہیں نا جابز ان کو کال لیٹرز یا ای میلز اس طرح کی یا میسیجز جو ہیں وہ اس طرح کی آئیں گے کہ جو بتائیں آپ کو کہ جناب اپریال کی اس تاریخ کو یا مائی کی اس تاریخ کو آپ جوائن کر لیں یا اس طرح کی چیز جو ہے یہ ہوتی بھی نظر آئے گی آپ کو اس ہفتے میں انشاءاللہ پیر والے دن میں یہ ہے کہ انیکسپیکٹلی کسی قریبی شہر کا سفر آپ کو کرنا پڑ سکتا منگل والے دن یہ ہے کہ دوسروں کو آپ اپنے معاملات میں دخل اندازی مت کرنے دیں ورنہ کشید کی پیدا ہوگی تلخی پیدا ہوگی بدھ والے دن یہ ہے کہ جو کام بھی کرنے کا سوچ رہے ہیں سوچ رہی ہیں without any delay اس کو کر گزریں بہت اچھا ٹائم ہے ورنہ یہ ہے کہ کوئی دوسرا اسے کر لے گا جو میراات والا دن جو ہے نوجوان لڑکے لڑکیوں کو اپنے جو ایمز ایمبیشنز ہیں ان کو ایک ریوین والا جو سروی ہے نا وہ دینے کی ضرورت ہے اس کو دیکھیں اور proper ٹائم کو دیکھیں پھر اپنے اس منصوبے کے اوپر یا جو بھی life سے related plans ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کا سوچیں اچھا دوسرا یہ کہ جمعہ والے دن کاروباری افراد کو ادائیگی کے سلسلے میں وقتی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے شام کو معاملات آپ کے میٹر سے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ ہفتے والے دن یہ ہے کہ جو غیر شادی شدہ افراد ہیں ان کی شادی کی باتچیز دوبارہ شروع ہونے کا امکان ہے انشاءاللہ اتوار والے دن جو ہے وہ ینگ بچے جو ہیں ان کے والدین بچوں کی بیرون خانہ سرگرمیوں پر نظر رکھیں جوان بچے جو ہیں اچھا یہ ایکویریس پیرنٹس کے لیے میں حدیب دے رہا ہوں ٹھیک ہے اپنے بچے آپ کی جو جو جوان ہیں ان کو جو بھار کر رہے ہیں اس کے اوپر آپ نے دھیان رکھنا ہے اور شام کے ٹائم پر اتوار کو آپ کے گھر مہمان جو ہیں وہ ایکسپیکٹڈ ہیں آپ نے صدقات دینے ہیں رزق سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں ان کے اس میں چاول ہیں آٹا ہے دالے ہیں مطلب رزق سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں یہی چیزیں جو ہیں دانا دنکا باجرہ چاول یا پرندوں کو بھی خدمت ان کی کر سکتے ہیں اور صدقہ جس انسان کو دیں اس کو بتا کے دیں جناب یہ صدقہ ہے آپ پلیز اسے قبول کر لیں اور اس کی عزت نفس مجرور نہیں ہونی چاہیے اس کے علاوہ ذکر اذکار اپنی نمازیں عبادتیں وہ انٹیکٹ رکھیں درود پاک کی قصت کریں اور یہی یاد رکھا کریں کہ جب درود پاک پڑھتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھا کریں کہ یہ خوبصورت ترین کام ہمارا پیارا رب بھی ہر وقت کرنے میں مصروب ہے اپنے فرشتوں کے ساتھ یہ کریں اس کے علاوہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس ہفتے میں آپ نے آت مرتبہ سورہ اخلاص سات مرتبہ سورہ فلق اور سات مرتبہ سورہ و ناس جو ہے وہ عشاقی نماز کے بعد فرض نماز کے بعد آپ نے یہ یہ پڑھنا ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی نمتیں جو ہیں وہ دیکھیں کس طرح سے آپ کو مالا مال کرتی ناظرین